میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا رزق کہاں سے آتا ہے ذرائع رزق کیا ہے حرام رزق تو نہیں کماتے مشکوک رزق تو نہیں ہے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرنے کے چکر میں تو نہیں لگے ہوئے صاحب اگر رزق پاک نہیں ہے تو کہیں سے بھی کوئی روشنی آپ کے اندر داخل نہیں ہوگی تو فرمایا تیسری چیز اکل الحلال حلال رزق آ رہا ہے چوتھی چیز کف الازا لوگوں سے عذیتوں کو روکنا تمہارے عمل سے تمہارے رویے سے تمہارے طرز زندگی سے تمہارے انداز معاشرت سے کسی کو تکلیف صوفی لوگوں کو راحت پہنچ جاتا ہے خود مسیبت میں تکلیف میں مبتلا ہو کر دوسروں کو آرام لیکن اگر اس کا اپنا وجود لوگوں کے ذرہ کا سمج ہو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دے تو پھر یہ صوفی نہیں ہوتا کچھ اور کف الازا لوگوں کو عذیتوں سے بچانے کی کوشش کریں پانچویں چیز اجتناب المعاسی کہ وہ گناہوں سے اجتناب گناہوں کی زندگی باطن کو اجار دیں ہم بحثیت انسان گناہوں سے پاک نہیں رہ سکتے یہ انبیاء کی شان ہے کہ وہ معصوم ان الخطہ ہے لیکن ہم سے خطاؤں کا صدور ہو سکتا ہے لیکن ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور تصوف میں صوفی اپنے دامن کو گناہ کی آلودگی سے بچاتا ہے اور اگر اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ میں دے نہیں اللہ تعالیٰ دکھر نے مجید میں فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو تمہارے چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کرتے ہیں اور پھر چھٹی شر جو بیان فرمائی وہ ہے التوبہ توبہ گناہوں سے توبہ گناہ نہ بھی ہو تو پھر بھی تو اس کی مثال میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل ہے میرے حضور کے دامن پر گناہ کا ایک دھبہ بھی نہیں ہے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے انبیاء کی اسمت کا انبیاء معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ سادری نہیں ہوسے حضور کے دامن پر گناہ کا ایک دھبہ بھی نہیں لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ میں ایک دن میں اپنے رب سے سو بار توبہ کرتے ہیں کتنی بار سو بار ایک دن میں توبہ کرتا ہم تو شبرات پہ بس کرتے ہیں ہم تو لیلت القدر پہ کرتے ہیں اور وہ بھی توبہ کی اور اگلے دن کے معمولات وہی تھے جو اس سے پچھلے دن کے تھے تو وہ ہماری ایک رسمی توبہ بڑی وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی میری اس توبہ پہ توبہ 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 کروٹ تو توبہ کیا ہے عظم جزم کا نام عظم مسمم کا نام گناہوں کا ترک کر دینا لکیر کھانچ دینا اب یہ گناہ نہیں کروں گا مالک ماضی معاف کرتے ہیں پھر اللہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ پچھلے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں